بندگانِ خدا آپ سب کو اور اپنے نفس کو تقویِ الٰہی کی وسیعت کرتا ہوں تقویِ الٰہی کی نصیحت کرتا ہوں تقویِ الٰہی کی جانب دعوت دیتا ہوں و تعقید کرتا ہوں کہ اپنی زندگی تقوی کے مطابق بسر کریں تقوی کے زیر سایہ زندگی گزاریں تقوی کی بنیاد پر نظامِ زندگی قائم کریں تقوی حفاظتی تدبیر ہے اللہ تعالیٰ کی جانب سے حفاظتی نقشہ ہے جو انسانی زندگی کو تحفظ دینے کے لیے مقرر کیا گیا ہے تقوی کی عملی تصویر اور تقوی کی تفسیر امیر المومنین علیہ السلام کے حیاتِ مبارکہ و حیاتِ طیبہ و حکمتِ عالیہ ہے حکمت 110 میں امیر المومنین کا فرمانہ ہے لا يقیم عمر اللہ سبحانہو اِلَّا مَنْ لَا يُسَانِ وَلَا يُزَعْرِ وَلَا يَتَّبِعُ الْمَطَعْمِ عمرِ خدا کو قائم نہیں کر سکتا سوائے اس شخص کے جو اہلِ مُسَانِعَنَا ہو اہلِ مُزَارِعَنَا ہو اور اہلِ مُطَعْمِنَا ہو یہ تین خسلتیں جس شخص کے اندر پائی جاتی ہیں وہ عمرِ الٰہی قائم نہیں کر سکتا عمرِ الٰہی حکمِ الٰہی شریعتِ الٰہی نظامِ الٰہی اور حکومتِ الٰہی جس شخص کے اندر یہ تین نقص پائی جاتے ہوں وہ عمرِ الٰہی قائم نہیں کر سکتا پہلی یہ خصوصیت اس کے لیے ہے کہ لَا يُسَانِعَنَا ہو وہ اہلِ مُسَانِعَنَا ہو مُسَانِعَنَا مانا کیا تھا کہ اس کا مطلب ہے سمجھوتا مُداہِنَا کہ وہ شخص سمجھوتا کرنے والا نہ ہو عمرِ الٰہی پر حدودِ خدا پر اور حق پر انصاف پر عدالت پر اور عقدار پر سمجھوتا کرنے والا نہ ہو